گیان بوہت، حکمت کی کشتی، بھرگو کی سرزمین پر گرنانک دلچسپ مثال پیش کرتے ہیں جس میں وہ مخالف صورتحال کا حقیقی حل بیان کرتے ہیں یہ ان سنتوں کی یادوں سے بھی گزرتا ہے جن کے خیالات گرنانک سے ملتے ہیں گروہ مہارات نے یہ سمجھایا اس جانشار کو کہ آپ سب ملکے اچھا مہارک بکڑے ہیں ستیہ کے اوپر چلیں ایک کنکار ستنام کرتا پرک نر بھو نر ویر اکال مرت حجونی سباں گرپرساد پاونا گرو پانی پت جاتا او دھر سنجوگی دھرتی ماتا رین دنس دوئے دائی دایا جگ کھیلے کھیلائی ہے گرو نانک نے قدرت کے وسیلوں کو سنبھالنے پر زور دیا ہے قدرت سے لگاو کے طور پر انہوں نے فطرت کے اناثر کے ساتھ انسانی تعلقات کا موازنہ کیا مثال کے طور پر ہوا زندگی اور صحت کے لیے ضروری ہے اور گرو نانک نے ہوا کو ایک استاد کے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے جو ہمارے روحانی وجود کے لیے اہم ہے پانی زندگی کا نگہ بان ہے اور اسے والد کی طرح مانا گیا ہے جو پالنے والا ہے جس طرح زمین غزہ فرہام کرتی ہے اسی طرح سے ماں اپنی کوک میں بچے کی پرورش کرتی ہے گرو نانک اور بھائی مردانہ نے دولت آباد سے شمال کی طرف سفر کیا اور بھروج، پربہاس پٹن، جونہ گڑ، احمد آباد سے اجین ہوتے ہوئے چتول گڑ پہنچے انہوں نے سب سے پہلے دولت آباد سے بھروج کا سفر کیا گرو نانک کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اب ہم دولت آباد سے بھروج جا رہے ہیں بھروج انڈیا کے گجرات ریاست کا ایک رہائشی شہر ہے یہ تاریخ ہی شہر نرمدہ دریا کے کنارے پر اس علاقے میں واقع ہے جہاں دریا عرب سمندر میں گرتا ہے چھٹی صدی عیسیٰ قبل میں بھروج جہار سازی کا مرکز تھا اور اس کی بندرگہ تجارت کے لیے اہم تھی نرمدہ انڈیا کے ساتھ مقدس دریاؤں میں سے ایک ہے دیگر چھ دریا گنگا یمونہ سندھو گوداوری کاویری اور مادوم ہو چکی سرسوتی ہیں ہندو مذہب کا ماننا ہے کہ ان میں سے کسی بھی دریا میں گوتا لگانے سے گناہ دھل جاتے ہیں دریائے نرمدہ کے کنارے پر ہم سب سے پہلے بھرگو رشی مندر جا رہی ہیں جو کی بھرگو رشی کے لیے بنایا گیا ایک تاریخی مقام ہے بھروج کا نام بھرگو رشی کے نام پر رکھا گیا ہے جو قدیم انڈیا کے سبت رشیوں سات ولیوں میں سے ایک ہیں بھرگو رشی کو بھرم چندہ پرنالی کے تخلیق کار کے طور پر جانا جاتا ہے جس میں علم نجوم سمیت سائنس کی پانچ آلہ ترین اسناف کا علم ہے بھرگو رشی اپنی تحریر بھرگو سنہتا کے لیے مشہور ہیں بھروج ہندووں کی ایک اہم زیارت گاہ تھی روحانیت کے آرزو مندوں کے ساتھ گفت گھو کرنے کے لیے گرنانک اس شہر میں آئے تھے دریائے نرمدہ کے کنارے پر ایک ولی خاتون گرنانک اور بھائی مردانہ کے پاس پہنچی اس نے سلحہ مانگی کی اپنے دل کو الہی حاضرہ حضور کے ساتھ کیسے ملایا جائے جواب میں گرنانک نے فرمایا نامن مرنہ کارج ہوئے من وس دو تھا دورمت دوئے من مانے گور تے اک ہوئے نرگون رام گونے وس ہوئے آپ نیوار بچارے سوئے نامن مرنہ کارج ہوئے امن تو پوری دنیا کو چاہیے لیکن چاروں طرف بیچینی نظر آتی ہے ذہن انسانی جذبات کو کابو کرتا ہے جب انسان اپنی شناکت کو ذہن سے الگ کر لیتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والے جذبات پست ہو جاتے ہیں اس کے بعد خیالات کی پاکیزگی بچتی ہے جب خیال اور ارادے صاف ہو جاتے ہیں تب امن قائم ہوتا ہے تارہ سنگھ نروتم نے اٹھارہ سو چوراسی میں اپنی کتاب گرو تیرت سنگرہے میں لکھا تھا کہ بھروج میں گرنانک کی آمد کی یاد میں اداسین فرقے نے نانک واری نام کی جگہ بنائی تھی اس جگہ کے مہند نربدہ داز نام بر اداسین سن تھے وہ جگہ بھروج ریلوے سٹیشن کے قریب تھی جب اٹھاروی صدی میں انگریزوں نے یہ زمین حاصل کی تو اس جگہ کا نشان مٹ گیا گرنانک کی یہاں آمد کی یاد میں سکھ برادری نے انیس سو اٹھاسی میں دریائے نرمدہ کے کنارے پر گردوارہ چادر صاحب تعمیر کیا بھروچ بھروچ شہر دریائے نرمدہ کے کنارے پر قدیم وقت سے احباد ہے یہ گردوارہ گرنانک کی یہاں آمد کی یادگار ہے اس جگہ پر لگی معلوماتی تختی میں درج ہے کہ گرنانک اور بھائی مردانہ رات میں دریائے نرمدہ کے کنارے پر پہنچے جب ملاہوں نے رات کے اندھیرے میں انہیں دریائے پار کروانے سے انکار کر دیا تو گرنانک نے دریائے میں ایک چادر بچھائی اور اس پر تیار کر دریائے پار کیا اس واقعے کا ذکر پہلی جنم ساکھیوں میں نہیں ہے گرنانک کے نقشے قدم پر سفر کرتے ہوئے ہمارا سامنا ایسے کئی واقعات سے ہوا جو بظاہر سادہ لوہوں لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرانے کے لیے سنائے گئے ہیں جب میں گرنانک کی بانی پڑتا ہوں تو مجھے مشکل حالات سے نپٹنے کے لیے بصیرت اور طاقت ملتی ہے جو عملی حل کی طرف لے جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ گرنانک کے سبد ہی وہ میار ہیں جو ان کے عملی فلسفے کی تصدیق کرتے ہیں گرنانک نے تمثیل کے طور پر ذہن کا موازنہ کشتی سے کیا ہے جو مسافروں کو مشکلات کے دریائے کے پار لے جاتی ہے یہاں گرنک کی بانی وہ چادر ہے جو یہ دریائے پار کرانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے گرنانک اور بھائی مردانہ بھرود سے دریائے نرمدہ کے راستے عرب سمندر سے ہوتے ہوئے پرباس پٹن پہنچے گرنانک کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اب ہم سڑک کے راستے سے پرباس پٹن جا رہے ہیں پرباس پٹن ایک بندرگاہ والا شہر ہے اور یہ صدیوں سے جہازوں کی تعمیر کے لیے مشہور ہے اسے سومنات پٹن بھی کہا جاتا ہے جس کا نام تاریخ ہی سومنات مندر کے نام پر رکھا گیا ہے جب گرنانک نے سومنات مندر کا دورہ کیا تب پرباس پٹن ایک بندرگاہی شہر تھا سوم کا مطلب ہے چاند سومنات مندر چاند بھگوان شیف اور تین دریاؤں کی ملنے کے لیے وقف ہے ہم سومنات مندر جا رہے ہیں جو ہندو زیارت مندوں کا مرکز ہے اس جگہ سے جڑی روایت میں کہا جاتا ہے کہ جب چاند کی چاندنی ختم ہونے کی حد تک کم ہو گئی تھی تب بھگوان شیف کی طاقت سے چاند اپنے سب مرحلے دوجہ سے آدھا آدھے سے پورنمہ کے چاند کے طور پر پوری طرح سے نور پر آ گیا بھارتیہ روایت کی مطابق چاند انسانی ذہن کی نمائندگی کرتا ہے اس لیے چاند کا بڑھنا اور گھٹنا انسانی جذبات میں ہو رہے بدلاف کو پیش کرتا ہے سومنات مندر انڈیا میں جوتی لنگ والے بارہ مندروں میں سے ایک ہے جو بھگوان شیف کو مختلف شکلوں میں پیش کرتے ہیں پرباس پٹن کے تریوینی گھاٹ سے تریوینی سنگم یعنی تین دریاں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس دریاؤں کے ملن پر ہرن، کپلہ اور قدیم داستانوں میں درج مادوم ہو چکی سرسوٹی عرب سمندر میں گر جاتے ہیں ان دریاؤں کے ملن کو ہندو قدیم داستانوں میں مقدس مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ دریاء اپنی آخری منزل سمندر میں جا ملتے ہیں سمندر پیدائش، زندگی اور موت کے ملنے کی نمائندگی کرتا ہے عقیدت مند اس جگہ پر عبادت، مذہبی رسومات اور گسل کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں کو دھو کر پاک ہو سکیں میں نے پرباس پٹن کے ایک مندر کی سیڑھیوں پر ایک کتے کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کا دھیان مقدس جگہ پر مرکوز تھا انسان کے لیے کتے کی خصوصیت اس کے مالک کی طرف وفاداری اور بیلاؤس محبت سمیت کئی اہم خصوصیات کا اظہار کرتی ہے یہ نظارہ دیکھ کر میرے ذہن میں گنانک کا ثبت آیا جس میں انہوں نے کتے کو اس تارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یاد دلایا اور سمجھایا کہ حاضرہ حضور کے سامنے لگن اور ان کی طرف وفاداری کے لیے انسان کو اپنے ان عامال پر پہرہ دینا پڑتا ہے جو وقت کے ساتھ رسم والی روایت بن جاتے ہیں اے تے ککر ہوں بے گانا پوکا ایس تانتائی پگ تہین نانک جے ہوئے گا تا خس میں ناؤ نہ جائی گروہ نانک اور بھائی مردانہ نے پربھاس پٹن سے جونہ گڑھ کا سفر کیا گروہ نانک کے نقشے قدم پر اب ہم پربھاس پٹن سے جونہ گڑھ کی طرف جا رہے ہیں جونہ گڑھ گنار پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے یہاں کئی پرانی مسجدیں بہت گفائیں جین اور ہندو مندر ہیں جو اس شہر کی مشترکہ مذہبی اور ثقافتی وراثت کی اکاسی کرتے ہیں گنار میں قدیم پتھر ہیں جن پر بدھ مذہب کی تعلیمات نقش ہے جو نیکی امن اور اتحاد کا پیغام دیتی ہیں یہ تعلیمات شہنشاہ اشوک نے دھائی سو عیسیٰ قبل میں کلنگ کی جنگ میں بہت سی انسانی زندگیوں کے ضائع ہونے کا نظارہ دیکھ کر اور بدھ مذہب اختیار کرنے کے بعد قطبات کے طور پر نقش کرائے تھے انہوں نے اپنی زندگی کو بدھ کے امن کے پیغام کو تبلیغ کرنے کے لیے وقف کیا اور حالیہ افغانستان پاکستان اور انڈیا میں اہم جگہوں پر قطبے نصب کیے اپار کوٹ کے قریب بدھ اور جین ویہاروں کے آثار پائے جاتے ہیں پہلی صدی کی گفاؤں کے خندر کبھی راہبوں کا مسکن ہوا کرتے تھے جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئے تھے جب گرو نانک نے اس جگہ کا دورہ کیا تو اس کا نام سورٹ دیش تھا جو رانی سورٹ کے نام پر رکھا گیا تھا رانی سورٹ سندھ کی ساتھ بہدر خواتین میں سے ایک ہیں جو اپنے شوہر کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں ان کے شوہر جونہ گر کے راجہ رائے دیاج تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہندوستانی موسیقی کی روایت میں راگ سورٹ کا ذریعہ رانی سورٹ کی خصوصیات تھی یہ راگ انسان میں اپنے اقائد کی مطابق شدت سے عمل کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے گرو نانک نے اپنے گہرے پیغام کو ظاہر کرنے کے لیے مقامی داستانوں اور اخلاقی کہانیوں کا استعمال کیا تاکہ مقامی آبادی تک پیغام آسانی سے پہنچ سکے گنار پہاڑیوں میں گرو نانک نے سورٹ راگ میں گیا موسیقی 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 جب لفظوں میں پاکیز کی اور دل میں الہی رہتا ہے تب ذہن سچے اور صحیح راستے کی خیال پرستی سے منسلک ہو جاتا ہے موسیقی گرو نانک اور بھائی مردانہ جونہ گھر پہنچنے کے بعد گرنار پہاڑیوں کے لیے نکل پڑے موسیقی 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 گرنار کی پہاڑیوں پر واقع قدیم مقام تک پہنچنے کے لیے نو ہزار نو سو نینیانوے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں گرنار کی اداسیوں کی وقت کی طرح یہ ابھی بھی عبادت کے لیے اہم زیارت گہا ہے موسیقی موسیقی یہ اثارِ قدیمہ کے مقامات جین، شیو، وشنو اور شکتی فرقوں کے مذہبی رواجوں سے جڑے ہیں قدیم وقت سے ہی مختلف مذہبی رواجوں سے جڑے لوگ گرنار پہاڑیوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہے ہیں موسیقی موسیقی موجودہ دور میں بھی اگھوری اور ناغہ سادھوں سمیت مختلف مذہبی رواجوں سے جڑے لوگ یہاں آتے ہیں موسیقی 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 کی خواہش تھی بارہ نسی سفر کے دوران انہوں نے بھگت رامنند سے درخواست کی تھی کہ وہ گروہ کے طور پر انہیں اپنا لیں بھگت رامنند نے انہیں تب تک اپنا شاگرد بنانے سے انکار کر دیا جب تک کہ انہوں نے اپنے دنیاوی حیثیت سے جڑے گرور کو ترک نہیں کر دیا تاکہ اونچ نیچ کی پہچان مٹ جائے اس طرح بھگت پیپا نے اپنے شاہی رتبے کو ترک کر دیا اور روحانیت کے راستے پر چل پڑے بھگت پیپا اور ان کی اہلیہ نے عام لوگوں کی خدمت کے لیے پورے ملک کا سفر کیا اور آجیزی کی انوکھی مثال قائم کی وہ اپنے موسیقی سے سجائے بھجن گا کر زندگی کا گزارہ کرتے تھے اور اپنی ساری کمائی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے دوارکہ میں بھگت پیپا سے جڑی جگہ کو تلاش کرنے کی بہت کوششوں کے بعد ہم ایک چھوٹی سی جگہ پر آئے ہیں جو دوارکہ دھیش مندر کے پیچھے ہے موسیقی بھگتا مال پورتر میں لکھا ہے که پیپا واو گاو ہے بھگتا وہاں کے رنے والے ہے پیپا جی بھگت جو کپلا سیلائی والا ، جو دانجی لوگ ہیلے اون کے یہ گرو جی ہے پیپا جی پیپا جی کا سروب جو ہے پہلے متی کا بنایا تھا بھگت پیپا بکتی تحریک کے گرنانک کے ہم وقت پیروکاروں میں شامل ہیں گرنانک اور بھگت پیپا کے بیچ ملاقات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے ان کی بانی کا گروگرنج ساہے میں درج ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کے حاضرہ حضور اور کائنات کی وحدت کے بارے میں خیالات یقصہ ہیں کائیا بہو کھنڈ خوجتے ناو ندھ پائیے نا کچھ آئے وہ نا کچھ جائے وہ رام کی دوہائی جو برہمندے سوئی پندے جو خوجے سو پاوے بھگت پیپا کہتے ہیں کہ تمام کائنات حاضرہ حضور کی ہی شکل ہے گرنانک اور بھائی مردانہ نے جونہ گھر سے احمد آباد تک پیدل سفر کیا اب ہم دوارکہ سے گرنانک کے نقشے قدم پر واپس چلتے ہوئے جونہ گھر سے احمد آباد جا رہے ہیں احمد آباد انڈیا کے گجرات ریاست میں سابر متی دریا کے کنارے پر آباد ہے تاریخی طور پر یہاں ہندو بادشاہوں کی حکومت تھی اور چودوی صدی میں دلی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا سلطان مظفر شاہ نے چودہ سو گیارہ میں اس کا نام احمد آباد رکھا احمد آباد میں ہمیں گرنانک کی آمد کی کوئی نشانی نہیں ملی گرنانک کے نام لیوہ پیروکار گرودوارہ گوبندھام میں صحبت کرتے ہیں اس شہر میں مسجدیں ہیں جو اسلامی اور ہندو فن تعمیر کا انوکھا امتزاج ہیں میماروں کا کہنا ہے کہ امارتیں روم ہندو اور لباس میں اسلامی ہیں ان مقاموں کی کاریگری کو دیکھ کر مجھے گرنانک کے کائناتی طاقت کی خصوصیات کی شائستہ صلاحیت والے سبد یاد آئے ہیں پوری طرح کے اخسام کی تخلیق کرنے کے باوجود یہ خصوصیات سانگ بھی رہتی ہے اور کبھی بھی اپنی صلاحیت ظاہر نہیں کرتی ہے جات سپانہ تا جاگت اپایا باج کلا آڈان رہایا گرو نانک اور بھائی مردانہ نے احمد آباد سے اجین کا سفر کیا گرو نانک کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم احمد آباد سے اجین جا رہے ہیں جگرافیائی اعتبار سے اجین کرک لائن پر واقع ہے اور پہلے اس کا نام اونتی پورا تھا اس شہر پر دو مشہور بادشاہوں کی حکومت رہی راجہ وکرمہ دیتیا جنہوں نے بھارتی جنتری نظام وکرمی سمبت کی شروعات کی اور ان کے بڑے بھائی راجہ بھر تھری جو نام ور ناتھ جوگی تھے اجین تاریخی طور سے مشہور شہر ہے اور شپرا دریا کے کنارے بسا ہے یہ ابھی بھی ہندو زیارت مندوں کے لیے اہم مقام ہے ہر بارہ سال میں کم میلہ اجین میں دریائے شپرا کے کنارے پر منعکت کیا جاتا ہے ہم اب مہا کلیشور جوتی لنگ مندر جا رہے ہیں یہ مندر بارہ جوتی لنگ مندروں میں سے ایک ہے جو بھگوان شف کی مختلف شکلوں میں نمائندگی کرتے ہیں زائرین دریائے شپرا میں ڈپکی لگانے کے بعد مندر میں سجدہ کرتے ہیں ہم اب دریائے شپرا کے کنارے گردوارہ گرونانک گھاٹ جا رہے ہیں اجین میں گرونانک نے بھرتہری کے شاگرد ناتھ جوگیوں کے ساتھ تبادلہ ایک خیال کیا یہ گردوارہ گرونانک کی اجین آمد کی یاد میں بنایا گیا ہے گرونانک کی یہاں آمد کے وقت اجین میں ناتھ جوگی برادری کی بڑی آبادی تھی جو بھرتھری جوگی کے پیروکار تھے گرونانک اور بھائی مردانہ کو دریائے شپرا کے کنارے پر گاتے ہوئے سن کر ناتھ جوگی ان سے پوچھنے آئے کہ وہ کس معبود کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ وہ گسل کی مذہبی اہمیت کو کیوں نہیں مانتے اور روحانی صفائی کے لیے کون سا راستہ اپناتے ہیں جواب میں گرونانک نے فرمایا اوٹر اب کٹ سرور ناوے بکے نہ بھولے ہر گنگاوے جل آکاسی سن سماوے راس ست چولے مہارس پاوے ایسا گیاں سنو اب مور پر 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 تار رہیا سب ٹھورے پر 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 تار رہیا سب ٹھورے موسیقی گروہ نانک نے فرمایا کہ وہ ہر شکل میں رہنے والی طاقت کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے ذہن کا میل اتارنے کے لیے حق کے طلاب کے پانی میں غسل کرتے ہیں موسیقی موسیقی ان گفاؤں کا نام راجہ بھر تھری کے نام پر رکھا گیا ہے جنہوں نے ریاست کی بادشاہت چھوڑنے کے بعد ایک جوگی کی زندگی بتائی تھی بعد میں ان کے عقیدت مندوں اور کنپھٹے جوگیوں نے کئی مصنوعی گفائیں بنائیں گروہ نانک اور بھائی مردانہ کو جوگیوں نے اپنے ڈیرے میں کچھ دنوں کے لیے ٹھہرنے کی دعوت دی جوگیوں نے بتایا کہ انہوں نے روزہ معقول مذہبی غزہ اور معفوقل فطرت طاقتوں کے ذریعے سے ایک لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے کا منطر پایا ہے گروہ نانک نے اپنی رائے کو پیش کرنے کے لیے سبت گیا موسیقی مکت بھائے پرب روپ نارے کھن جوگی کو کیسا ڈر ہوئے موسیقی موسیقی نر پہو جوگی نر جن تھیاوے آن دن جا گئے سچ لیب لاوے سو جوگی میرے من پھاوے گرو نانک نے کہا کہ وہ معافی اور اتمنان کے ذریعے سے اپنا روزے والا مشک انجام دیتے ہیں نجات کی حالت میں انہیں وحدت میں جذب ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ قدرت کا قانون نبھاتے ہوئے زندگی اور موت دینے والی طاقت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے ہیں مہا کالیشور جوتل لنگ مندر کی زیارت کرنے والے عقیدت مند نجات کی امید میں بھر تھری گفاؤں کا سفر بھی کرتے ہیں کچھ زیارت مندوں نے گرو نانک سے پوچھا کہ نجات حاصل کرنے کا زیارت سے بہتر طریقہ کیا ہے جواب میں گرو نانک نے فرمایا موسیقی پنچ مار سا چردھار ہے پنچ مار سا چردھار ہے مذہبی انتظامات کی ضروریات سے پیدا ہونے والے خیالات سخت مذہبی کی روایت بن جاتے ہیں گرو نانک نے فرمایا کہ اپنی اندرونی روح کو بیدار کرنے کے لیے اپنے باطن کی گہرائی میں گوتا لگانے والے عارض مند انسان ہی نجات کا راز تلاش کرتے ہیں بھر تھری گفاؤں سے تھوڑا دور ہم گرو مچندن نات کی سمادی دیکھنے جا رہے ہیں جنھیں مچندن نات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ نات جوگی سلسلے کے بانی تھے بھر تھری گرو گورک نات کے شاگرد تھے جو گرو مچندن نات کے مشہور شاگردوں میں سے ایک تھے تاریخی طور سے گرو مچندن نات کا عقیدہ ہندووں اور مسلمانوں دونوں میں رہا ہے مختلف فرقوں میں نات جوگیوں کی روایت والی معلومات یادگار تختی پر بھی درج ہے مسلمان انہیں پیر کہتے ہیں اور ہندو انہیں گرو کہتے ہیں اجین سے گرو نانک کے نقش قدم سے کچھ ہٹ کر ہم راجستان کے دنوا کلان گاؤں جا رہے ہیں تاکہ بھگت دھننا کی یادوں سے جڑنے کی کوشش کی جا سکے بھگت دھننا کا فلسفہ گرو نانک سے ملتا ہے موسیقی بھگت دھننا کی یاد میں دنوا کلان میں ایک گھردوارہ اور ایک مندر بنا ہوا ہے موسیقی بھگت دھننا کی پیدائش 1415 عیسوی میں اس گاؤں میں ایک سادہ کسان گھرانے میں ہوئی تھی ان کی زندگی کی تفصیلات سے پتا چلتا ہے کہ وہ بچپن میں بہت ہی سادہ اور نیک دل انسان تھے انہوں نے ایک برہمن کا مشورہ مان کر اس کے دیئے گئے پتھر کو بھگوان مان کر عبادت کرنی شروع کر دی ان کی نیک نیت اور بے انتہا عقیدت نے ان کو معبود بھی دکھا دیا ایک معمولی سے پتھر سے انہیں کائنات کی مکمل ویہدت کے دیدار ہو گئے کھرنانک اور دھننا بھگت کے درمیان میں ملاقات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن ان کی بانی کی گرگن صاحب میں شمولیت سے پتا چلتا ہے کہ دونوں کے فلسفے ملتے ہیں گروہ نانک دیو جی نے ان کی بھی وانی سن کر کے آتی منتر مکد ہوئے اور سنکلت کیا کئی سنتوں کی وانیاں انہوں نے سنکلت کی تو اس سے ہمیں یہی سندیش ملتا ہے گروہ نانک دیو جی سے اور دھننا جی کی جیونی سے کہ دھرم کوئی الگ الگ نہیں ہے کبھی آپس میں بیر بھاو رکھنا نہیں سکھا تھا سبھی پیار سے اور پریم سے رہے گروہ نانک اور بھائی دھننا نے آمال کی پاکیزگی پر زور دیا دونوں نے حاضرہ حضور پر پختہ یقین رکھنے کی اہمیت کی حوصلہ افسائی کی جو سب کا پالنے والا ہے وہ چٹانوں میں رہنے والے نازک مخلوق کو بھی رزق فرہام کرتا ہے ماہر نفسیات ابراہم ماسنو نے ضروریات کی درجہ بندی پر اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ اگر کسی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ خیر خواہی کی خواہش کرتا ہے گھننا بھغت اپنی آجیزی میں دیون حال کو ان کی بنیادی ضرورتوں کا دھیان رکھنے کے لیے التجا کرتے ہیں تاکہ وہ سکون سے دوسروں کی خدمت میں مشکول ہو جائیں گوپال تیرا آرتا گوپال تیرا آرتا جو جانت مری بھغت کرن تے دن کے کاج سوار تا گوپیس منگولا ویری گروہ نانک اور بھائی مردانہ نے اجین سے چتوڑ گھر کا سفر کیا دنوا کلا جانے کے بعد ہم اب گروہ نانک کے نقشے قدم پر واپس چلتے ہوئے اجین سے چتوڑ گھر جا رہے ہیں جب گروہ نانک اور بھائی مردانہ نے چتوڑ گھر کا سفر کیا تب اس علاقے کو میوار کہتے تھے چتوڑ گھر میں پہاڑی کی چوٹی پر انڈیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے یہ شہر میرہ بائی کے مندر کے لیے مشہور ہے جو بھکتی تحریک کی سند تھی اس قلعے میں کئی یادگار عمارتیں ہیں جن میں سے کچھ گروہ نانک کے وقت کی ہیں اس قلعے میں بنے تاریخی جین اور ہندو مندروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ مختلف مذہبی عقیدوں کے لوگوں کے لیے روحانی اہمیت کا مقام تھا چتوڑ گھر کے قلعے میں آج بھی گروہ نانک سے وابستہ ایک مقام موجود ہے یہ جگہ اداسین برادری نے تعمیر کرائی تھی اداسین برادری کی پرانی نسل کے بابا پربو داس اور کشن داس اس فانی دنیا سے ودا ہو چکی ہیں اس جگہ کی دیکھ بھال رتن داس کا کسان خاندان کرتا ہے میں رتن داس پتہ کا نام گوپیلال جی ہم کلے پر چونڈا ماتا مندیر اور گردوارے پر براجنے ہیں اور میرے دادا گروہ کشن داس جی اداسین پنجاب امرش شر سے گروہ گران شاہب لے کے پتہ رہے ہیں گروہ شاہب کا یہاں استعاپنا کی ہے ان کی دے گروہ نانک دے جی نے جو بھرمن کیا تھا تو ان کا عدیشت یہ آتا ہے کہ انہوں نے ملو یہ شنشار جیون کو ترائیا ہے ترانے کے لیے ہی وہ نکلیتے ہیں جو سب کچھ ہے جو وہ ایک آنکار ہے اس کے اوالا کچھ نہیں ہے گروہ مہارات نے یہ سمجھایا اس سانشار کو اور اس جیون کو کہ آپ سب ملکے اچھا مہارک بکڑے ستیہ کے اوپر چلے ہیں تیرت برت یہ سب درو کی چرنوں میں ہیں مات پتہ کے چرنوں میں آتا ہے چٹوڑ گھڑ کے قلے میں مختلف فرقوں کا مشترکہ عقیدہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ سب ہی مذہبوں کی بنیادی خواہش اتفاق لانے والا بجود ہے بودڑے نام ویساریا بودڑے کیا تیس چارو گون چھوڑ بکھ لادیا اب گون کا ون جارو بودڑے کیا بودڑے کیا موسیقی موسیقی